ہاں دو بھائیوں بہنوں لیڈیز اینڈ جنٹلمن اینڈ بوئیز اینڈ گلز اور جو بھی ہمارا شو دیکھتے ہیں بول کف میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بول کف یعنی کی بولیوڈ کا فین ہماری اس گیم میں کھیلے جاتے ہو question and answer جہاں پہ ہم یعنی کی میں آپ کا ہوشت آپ کا دوست آپ کا سچا مطر بھائی لوگ مطلب سمجھ رہو نا میں آپ سے پوچھوں میں پانچ ایسے بولیوڈ کے سوال اور آپ ان کی چار options میں سے ایک صحیح جواب دیں گے اور جیتنے والے کو ملے گا بابا جی کا ڈھولیو مطلب کہ دیکھو دل کی satisfaction ملتے ہیں یار اپنا بھائیوں والا کھیل ہے مطلب کہ مزے دار اگر تو آپ بولیوڈ کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ کو ہماری اس گیم میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور آج ہم بات کریں بچن پانڈے جو upcoming ہماری مووی ہے 18 مارچ کو آنے والی ہے اور بھائی صاحب اس مووی کی کیا بات کریں personally مجھے جتنا زیادہ انتظار ہے اس مووی کا اور اتنا ہی زیادہ میں excited بھی ہوں آج کی گیم کو لے گے آج ہم جو questions پوچھیں گے آپ سے وہ سارے بچن پانڈے یا پھر اس کا جو پہلے والا سیکول تھا پریکول تھا بتشن مووی ان سے related سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اور ان کے جو facts ہوں گے وہ بہت ہی مزیدار ہوں گے تو اس گیم کو کھیلنے کے لئے بھائی آپ نے کمر کی پیٹے کو کس لیجے گا کیونکہ ہم اڑان بھرنے والے ہیں دیکھو rules میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گیم میں basically 5 سوال ہوں گے ہر 5 سوال کے لئے question پوچھا جائے گا اس کے 4 option آپ کو ملیں گے جیسے یہ option آپ کی screen پر آئیں گے آپ کو 5 second کا time دیا جائے گا اور صحیح جواب آپ کو اس کا دین ہے جو کو بھائی ایمانداری سے گیم کھیلنے کے ببو موشا ایسا نے کی چٹنگ ویٹنگ کر کے آپ کو گیم کھیلو گے ایمانداری سیویں جھوٹ بولے کہوہ کاٹے کالے کہوہ سے ڈریو اور question صحیح دینے والے کو اگلے question پر جانا ہے ایمانداری سے comment box میں صحیح جواب بھی لکھتے جانا کہ آپ نے صحیح answer دیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا بھائی تو پہلا جو سوال ہے آپ کی کمپیوٹر سکرین یا پھر موبائل سکرین پر یہ رہا اکشے کمار کا نام مووی کے اندر بچن پانڈے ہے اور یہ دوہجر آٹھ میں ایک مووی آئی تھی ٹشن اس سے انسپائرڈ ہے تو اس ٹشن مووی کے اندر اکشے کمار کے ساتھ کون سے کریکٹر میں لیڈ میں تھی option A سیف علی خان option B سلمان خان option C شاروک خان یا پھر option D ریتک روشن تو بھئیہ دیکھو اگر تو آپ کا جواب ہے option A یعنی کی سیف علی خان تو بھئیہ آپ بہت بڑیا گیم کھیلنے شروع کریے اور آپ مطلب آگے جا رہے ہو ایک دم صحیح آنسر کے ساتھ سیف علی خان کرینہ کپور اور اکشے کمار ان تینوں کی جوڑی تھی ٹشن مووی کندور اور مہی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھی یہ سیف علی خان اور کرینہ کپور کی لیو سٹوری شروع ہوئی تھی کتنی سچائی کتنا جھوٹا وہ تو اپنے کو نہیں بتا لیکن اپنے کو اتنا پتا 2008 کی جو ٹشن مووی تھی وہ بڑی ہی مزیدار تھی ہے کہ نہیں بھئیہ آپ قسم خدا کے آپ کو ہے مطلب آپ بتاؤ میرے کو ایک بار کمنٹ بوکس میں کہ آپ کو ٹشن مووی دیکھ کے مزا آیا تھا کہ نہیں تو بھئیہ دوسرا کوششن ہے تھوڑا سا مشکل ٹھیک ہے نا تو بڑے ہی دھیان سے کھیلنا دوسرا جو کوششن ہے یہ رہا آپ کی سکرین پر اکشے کمار کے ساتھ کریتیس اینن بھی اس مووی کے اندر آپ کو سکرین شیئر کرتی نظر آئیں گی اس سے پہلے کریتیس اینن اور اکشے کمار کس مووی کے اندر ہمیں نظر آئے تھے آپ کے اپشنز ہیں اپشن اے ہاؤس فول ون اپشن بی ہاؤس فول ٹو اپشن سی ہاؤس فول تھری یا پھر اپشن ڈ ہاؤس فول و تو بھئیہ دیکھو اپشن نمبر ڈ یعنی ہاؤس فول فور اگر یہ تو آپ کا جواب تھا تو بلکل صحیح جواب تھا اور اگر آپ کے ہاؤس فول ون ڈو ڈو ڈری ان میں سے کوئی سا بھی ہاؤس فول تھا ہاؤس فول تو بھئیہ وہ تھے لیکن آپ کا آنسر جو ہے تھوڑا سا غلط ہو گیا کیونکہ صحیح جواب ہے ہاؤس فول فور جس کے اندر کافی زیادہ اچھی ایک پوپلر فرینچائز ہاؤس فول بن چکی ہے اور وہاں پہ ہاؤس فول فور کے اندر ہمیں کریتی سینن کے ساتھ اکشے کمار کی جوڑی دیکھنے کو ملی تھی بہت ہی خوبصوری جوڑی تھی اب دیکھو جتنی اچھی اکشے کمار کی ایکٹنگ ہے اتنی ہی اچھی ان کے ساتھ کے کلاکار بھی ہیں جیسے کی ہمارے ارشد وارسی تو ارشد وارسی اور اکشے کمار کی جوڑی جو ہے بڑی ہی جیدہ پوپلر ہوئی تھی وہ ہے ہمارا تیسرا کوششن اور وہ رہا آپ کی کمپیوٹر سکرین پر اب کوششن آپ کا یہ ہے کہ دو ہزار دو میں ایک فلم آئی تھی جس کے اندر ارشد وارسی اور اکشے کمار تھے اس مووی کا نام کیا تھا اوپشن اے جانی دشمن اوپشن بی مرد اوپشن سی دشمن یا پھر اوپشن ڈ جہر تو ہیا اگر تو آپ کا جواب ہے جانی دشمن تو آپ بہت ہی امدہ کھیل رہے ہوئے بھئیہ کیونکہ آپ کا جواب ایک دم ٹھیک ہے بیس سال کی بعد یہ دونوں ہمیں نظر آئیں گے ایک ساتھ ایک سکرین پر دو ہزار دو میں آئی تھی جانی دشمن جس میں بہت سارے الگ الگ کلاکار بھی تھے جہاں پہ ہمارے اکشے کمار ارشد وارسی سنیل شیٹی سونو نگم سنی دیول ایسے بہت سارے بڑے بڑے کلاکار تھے اور وہ پچھر بہت ہی بڑیا لوگوں کو پسند آئی تھی دو ہزار دو کے بعد سیدھا بیس سال کے بعد اب ارشد وارسی اور ہمیں اکشے کمار ایک ساتھ دیکھنے کو بچن پانڈے مووی کے اندر ملیں گی تو بھئیہ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سا فیکٹ ہے اس بات کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے یہ بابو موشا چنٹا نہیں کرنا کا ایک چھوٹا سا لائک ٹھوکنے کا وہ کیا کرنا ہوتا ہے بھائیہ اب آپ لائک ٹھوکنے گی پھر کمنٹ بھی کرو پھر تھوٹا سا شیئر بھی کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنی انگیجمنٹ بڑھتی ہے تو ہمارا جو کھیل ہے وہ دیکھو جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ دیکھو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بھی کھیلے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ گیم شیئر کیا کرو دیکھو ہو سکتا ہے ہم آگے چل کے آپ کے لئے انعام بھی رکھ دیں انعام کے لائلچ میں دیکھو فٹا فٹ سے شیئر کر دینی چاہیے ویڈیو کو مہاکال کا آشیرواد آپ کو ملے گا تو اگلا سوال یہ رہا آپ کی کمپیوٹر سکرین پر فلم کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ جیکلین فرنینڈس آکشے کمار کی گررر فرنڈ ہے تو آپ کا سوال ہے کہ بچن پانڈے مووی میں مین لیڈ ایکڈریس کون ہے اوپشن اے جیکلین فرنینڈس اوپشن بی کریتی سینن اوپشن سی پرادگاپتے یا پھر اوپشن ڈ کٹرینا کیف تو وہیے دیکھو جیکلین فرنینڈس آکشے کمار کی گررر فرنڈ بھی ہے موووی کے اندر اور اگر آپ کا جواب جیکلین فرنینڈس تھا کہ وہ مین لیڈ میں ہے تو بھائیہ آپ تھوڑی سی گلتی کر چکے ہو کیونکہ جو صحیح جواب ہے وہ ہے کریتی سینن کریتی سینن موووی کے اندر مین لیڈ ایکٹریس میں ہے حالانکہ اکشے کمار کی گرر فرنڈ کو دکھائے گیا وہ جیکلین فرنینڈس ہے ان کا کافی اچھا رول ہے لیکن جو مووی ہے جو سٹوری ہوگی کہانی کی وہاں پہ مین کریکٹر میں لیڈ ایکٹریس جو ہوں گی ہماری کریتی سینن ہے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ گر فرنڈ اکشے کمار کی کوئی اور ہے لیکن ہم لیڈ ایکٹریس ایسے دیکھو بھائیہ کیونکہ یہ جو موووی ہے یہ ہیرو ہیرو ان کے اوپر نہیں ہے اس موووی کے اندر کافی انٹرسٹنگ الگ الگ کریکٹرس ہیں اور سبھی کریکٹر کے اوپر کافی تگڑا فوکس کیا جانے والا ہے اور جہاں پہ ہم بات کرے کریتی سینن کی وہ ایک بقاعدہ نیوز ریپورٹر کی طرح ایک اپنی کہانی کور کرنے آئی ہے بچن پانڈک جیسے کہ ٹریلر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ کہانی کس طریقے سے کور کریں گی وہ بہت ہی دلچسپ طریقہ ہوگا موووی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگلے سوال کھلنا کیونکہ آخری کوششن بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہر بار اور اس بار بھی ایسا نہیں کہ ہم کچھ چینج کریں گے پانچوہ کوششن یعنی کہ بہت مشکل اقزام ہے بھئیہ یہ اقزام پاس کر لے تو آپ کی پرکشہ پاس ہو گئی یہ فیل ہو گیا تو بھئیہ سارا کرے کر آئے پانی پھر جائے گا تو جو پانچوہ کوششن ہے اس کے لئے بڑا ہی دھیان لگائے گا اپنے سکرین پر یہ رہا پانچوہ کوششن آپ کی سکرین پر اکشہ کمار اور ساجد ناڈیا والا نے اولموشٹ کافی ساری پچھریں کری ہیں یہ بچن پانڈے مووی بھی دونوں نے ایک ساتھ کری ہے تو آپ کا کوششن ہے یہ کہ ساجد ناڈیا والا اور اکشہ کمار کی یہ کونسی فلم ہے آپ کے اپشن ہے اپشن اے چوتھی فلم اپشن بی چھٹی فلم اپشن سی آٹھوی فلم اور اپشن ڈی دسوی فلم تو بھائیہ دیکھو اکشہ کمار اور ساجد ناڈیا والا نے مل کے یہ بچن پانڈے جو مووی ہے اس کے بعد ٹوٹل دس فلم ان کے ساتھ میں ہو چکی ہے تو اگر تو آپ کا جواب تھا دسوی فلم یعنی اپشن ڈی تو بلکل بھائی سب آپ جیت چکے ہو آج کی گیم مطلب مجھا ہی آگیا آپ کے ساتھ کہلے گا بھائیہ وات ایک بار اپنے لئے تالیہ بجا دی جائے دس فلم اکشہ کمار اور ساجد ناڈیا والا ایک ساتھ کر چکے ہیں اس کے ساتھ یہ مطلب ہماری جو موویز ہیں وقت ہمارا ہے مجھ سے شادی کرو گی ہی بی بی ہاؤس پول ہاؤس پول ڈو جانے من کم بکتشک جیسے فلموں میں کافی بار ساتھ میں ہمیں نظر آئے مطلب کام کرتے ہوئے اور یہ ہماری بچن پانڈے دس وی مووی ان کے ساتھ میں ہے دیکھو بھئیہ یہ جو گیم تھی مجھے تو بڑا ہی مزا آیا آپ کے ساتھ کہل کے بول کف یعنی کی بولی ووڈ کا فین ایسی اگر اور ویڈوز آپ چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈو کو شیئر ضرور کرنا اسے کے ساتھ ہم ملتے ہیں جلدی ہی آئیں گے